جے رب 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 جے ر ایک بار مہدی جی ایک بار جہرام جی بندل جی کو جہشری رنگ کنگرہ جی کو جہشری رنگ جہرام جی کو جہشری رنگ کنگرہ جی کو جہشری رنگ او بھائی دہاں سے پھولنہی چنگاری ہے مہدی جی کو جہشری رنگ جہرام جی کو جہشری رنگ جہشری رنگ ہمارے ہمارے راستیوں پر دیکھش ہمارے نیتا شریف سودان سنگ جی شریف جہرام جی جو ہمارے منڈی کی شان تو ہے پر تو ہیمانچا کی شان پورا مکھے منتری جی آفتھاگر جہرام جی ہمارے ادیکش راجی بندل جی اور ہمارے منڈی لوگسابہ سے امیدبار کنگنہ رناؤ جی اور سب بیدھائے گان اور سمانت منچ اور پستیت جن سوا سب ہی پارلیمنٹ سے ہمارے کارکرتا گان جو یہاں پر پستیت ہے منڈی کا بیدھائک ہونے کے ناتے اور منڈی پارلیمنٹ ہلکے کا نام لے کر منڈی کے شیری منچ پر میں آپ کا ابھیگنگن اور سواگت کرتا ہوں اور آج ورسوں سے میں نے سیری منچ کے اوپر کئی پارلیمنٹ کی ریلیوں دیکھی کیونکہ ورسوں سے میرے پیتا جی جو پارلیمنٹ کا چنانب لڑتے رہے ہمانچل کی رانیتی میں رہے پر کنگنہ جی میں آپ کو سواسن دینا چاہتا ہوں ایسا جنون میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ جنون ہے یہ جنون ہے منڈی کی جنتہ کا جنون ہے ہمانچل کی بیٹی کے لیے منڈی سے زبند رکھتی ہے پر ہمانچل کی بیٹی ہے ہمانچل کا جنون ہے اور ہمانچل کو ممعی بے نام دینا آپ نے کام کیا یہ سچ مجھ میں پہچان ہے آج میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں یا دی آج جو کانگریس کے امید بار یہاں سے ہے ویسے تو ہمیں راشتی کی بات کرنا چاہتے ہیں آدھرنی یا موڈی جیسے پردان منطری جن کے ویجن کی بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے امید بار بھی یہاں ویجن کی بات کر کے گئے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ منڈی کے لئے آپ کا ویجن کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور آج جہاں ہمارے پردان منطری جی کا ویجن ہے کہ دیش کو آگے لے جانا پردیش کو آگے لے جانا یہ ہے ویجن آدھرنی موڈی جی کا اور آپ کے ویجن کی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے پیتا جی کیونکہ ہمارا تو کبھی ساتھ کبھی دور کبھی پاس کبھی دور ہمارا رشتہ ایسا رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کے پریوار کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ بار آپ کے پیتا جی سانسد رہے تین بار آپ کی ماتا سانسد رہی آٹھ بار سانسد ہونے کے بعد چھے بار مکہ منطری رہے پردیش کے آپ دو گجمین کے لئے آپ نے رجائن دے دیا آپ نے رجائن دے دیا دو گجمین کے لئے کہ آپ دو گجمین کے لئے آپ نے یہ دی منطری منڈل سے رجائن دیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منڈی کے لئے آپ کے پیتا جی نے کیا کیا یہ دیڈی دیفینس پروڈکشن میں میرے پیتا جی آئے تھے اور دیفینس پروڈکشن میں انہیں نے کہا کہ راجہ صاحب مجھے ہیمانچل میدہ کا دو میں یہاں بہت بڑی فیتیل گانا چاہتا ہوں پرنتو آپ کے پیتا جی نے منڈی کے لئے کبھی کچھ نہیں دیا یہی کارن ہے کہ وہ کام نہیں ہو پایا اور جو دیفینس مینیسٹر تھے بھٹی جفتر کھولنے کی بات ہے اور جب سلس پرائیم مینیسٹر رہے تب بھی انہوں میں جو ہے پہچان بنانے کے لئے آپ سے جگہ مانگتے رہے آج بندے سکرام جی کا لوگ کہتے ہیں کسی نے کل کہا کہ انیل سنما اپنے پیدا کی بات کرتا ہوں مجھے سو بھی مہان ہے مجھے گرب ہے میں بندے سکرام کا بیٹا ہوں سنچار کرانتی میں آج مجھے اس پاہ کی خوشی ہے جہاں کنگرین نناب جی پہنچی ہے آج بندے سکرام کا پوتا بھی وہاں پہنچ چکا ہے اور یہ بات میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ آر پار کی لڑائی ہماری ہے میں پندے سکرام جی کی بات کر رکھنا چاہتا ہوں اس پریوار کے ساتھ آر پار کی لڑائی ہے اور اس آر پار کی لڑائی میں مجھے امید ہے آپ ہمارا ساتھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھیں گے میں جانتا ہوں اس کڑی دھوپ کے اندر آپ جو ہے جس گرم جوسی سے آپ بیٹھے ہیں اسی گرم جوسی سے آپ ایک تاریخ و مردان کریں گے ایک ایک آدمی جا کر سب ہی جا کر مردان کریں گے اور کھانگنا نالکا میں بات کرنا چاہتا ہوں پردھان منطری کا عاشباد ہی نہیں ہے اور پردھان منطری کا عاشباد کا مطلب کہ وہاں سیڈی پکڑا ہماری ہو جائے گی یہ میں آپ جو ہے بتانا چاہتا ہوں اس لئے آپ لوگ پہلی تاریخ و آدھنیم ہو دیجی کا اب آپ دیکھئے میرے چوک آپ کی فولین بنی کوٹل کی طرف چاہیے سڑک منڈی ہے نیچل آئی بے چاہے روانسل کی طرف چاہیے کہیں بھی چلے جائے بکاس کی گاثہ ہر جگہ ہو رہی ہے میں نے سبتوں کے ساتھ آپ کا سمائے جہاں نہیں لیتے ہوئے ہمارے بریش نیتہ یہاں بیٹھے ہیں ان کا سمودن آپ سنیں گے آپ کا میں بہت بہت دھنیا بات کرتا ہوں جائے ہن بھرات ماتا کی ماتا کی میرا نبیدن رہے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے راستے اپا دیکش آنے سودان جی کا سواگت کرنے کے لیے ڈاکٹر راجی وندل جی اور جائے ہم تھاکٹر جی سے نبیدن رہے گا کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے اپا دیکش آنے سودان جی کا یہاں پر سواگت کریں ابھی نمدن کریں میرا نبیدن رہے گا سواگت ہے جی سواگت ہے سواگت ہے جی سواگت ہے سودان جی کا جائے شریع رام سودان جی کا جائے شریع رام میرا نبیدن رہے گا ہمارے منڈی لوگ سواگت شیطر کے ہمارے پروہاری آنے گومین ڈاکور جی اور اسی ستانیہ ویدہان سواگت شیطر کے لوگ پر امیدھائک آنے آنے آنیل شرمہ جی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ہمارے پردیش کے عدی اکثر آنے آنے راجی وندل جی کو آپ سمانیت گھرے میرا نبیدن رہے گا وندل جی کو جائے شریع رام میرا نبیدن رہے گا بلکہ ہمارے لوگ پر یوید آیت میرے بڑے بھائی اندر سنگھ گاندی جی ہمارے سنگھ نگر کے لوگ پر یویدھائک آنے رکیش جمبال جی آپ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ورشت نیتہ پورو میرے مکہ منتری اور نیتہ پرتیپکس آنے جیرام تھاکور جی کا سواگت کرے جیرام جی کو جائے شریع رام پورا ہیمانچل ڈول رہا ہے جیرام جی کو جائے شریع رام جیرام جی آپ بھگے پڑھو میرا نبیدن رہے گا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ہمارے محلہ مورچہ کے مہ منتری بہن مانچلی تھاکور جی بہن سمن تھاکور جی سے نیویدن رہے گا میرا نیویدن رہے گا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگ پر یہ پتیاسی سسری کنگنا نو جی کا آنے جیرام تھاکور جی اور پردیش کے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ہمارے دیکھ سے ڈاکٹر راجی بندل جی ان کا شاکت کرے ابھی ننن کرے میرا نبیدن رہے گا کنگنا جی کو جائے شریع رام جائے شریع رام پھول نہیں چنگاری ہے پھول نہیں چنگاری ہے پھول نہیں چنگاری ہے کنگنا جی کو جائے شریع رام میرا نبیدن رہے گا اس منڈی لوگ سباک شیطر کے سبھی مانی ویدھائکوں سے اور دو ہزار بھائی کے پتیاسی سے ایک بڑی مالہ پہنا کر کے تلوار گدہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تشول دے کر کے سسری کنگنا نو جی کا سواگت کیا جائے سبھی مانی ویدھائکوں سے نبیدن رہے گا سواگت بھائی 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 سواگت ب موسیقی 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 بھرات مطا کی شاگت ہے جی شاگت ہے کنہ جی کا شاگت ہے شاگت ہے جی شاگت ہے شاگت ہے جی شاگت ہے بھرات مطا کی بھرات مطا کی بے نکاب چہرے ہیں بے نکاب چہرے ہیں داگ بڑے گہرے ہیں ٹوڑتا تلسم آج سب سے بھیکھاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں ان پنکتیوں کے ساتھ میرا نیوہ دن رہے گا ابھی منج پہ ہمارے لہول سپیٹی کے ہمارے بھارتیا جنتہ پارٹی کے پتہ ایسی بھائی روی تھاکر جی کبھی میں یہاں پر اپنی اور سے اور یہاں پر آئے سماشت کارے کرتا ہوں کی اور سے سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں بھائی روی تھاکر جی آپ آج ہمارے اس کارکرم میں آپ کا بھی میں اپنی اور سے سواگت کرتا ہوں اب میرا نیوہ دن رہے گا بھارتیا جنتہ پارٹی کے بہتی ججارو ادھیکس آنیا ڈاکٹر راجی وندل جی یہاں پر آئے اور منڈی کے سیری منچ سے یہاں پر آئے جنتہ کو آپ سمبھو دے کریں وندل جی کو جی شری رنگ بندل جی کو جی شری رنگ بندل جی کو جی شری رنگ بندل جی کو جی شری رنگ بھارت مہتا کی دانواد میرے پیچھے ادھگوش کریں گے اور بہت جبردست سنکھیا میں آپ آئے ہیں ایک بار نعرہ لگائیں گے پھر ایک بار موڈی سرکار ایک بار موڈی سرکار وہ اوپر چورہے پر جو کھڑے ہیں وہ بھی اور ٹاپ میں بھی میری دائیں اور بھی ایک بار اور کیمرے ادھر کریں پھر ایک بار موڈی سرکار دونوں آت اوپر کریں مٹھی بند کریں پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار موڈی سرکار جرہ کیمرے پیچھے کریں ایسا سین کبھی نہیں ملے گا آپ کو پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک کبھی بار موڈی سرکار موڈی سرکار اب کی بار موڈی سرکار موڈی سرکار میں بولوں گا کنغ نرنات اب کی بار کنغ نرنات اب کی بار آج اس اتحاسک سہری منچ کے اوپر جو جن سلاب امڑا ہے اور منڈی کی سڑکوں کے اوپر ہجاروں ہجاروں کی سنکیہ میں بھائی بہن اتصاہ کے ساتھ بڑے ویک کے ساتھ اور ایک لکش کو لے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں نہ بھوٹوں نہ بھوشتی نہ ایسا پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہ شاید بھوشت میں دیکھنے کوئی ملے گا آپ سب کا ہر دی کبھی نمدن سواگت آج منچ پر ہمارے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مانانی راشتریہ دیکھش راشتریہ اپا دیکھش شری صودان سنگھ جی ہمچل پردیش کے پورا مکہ منتری ویکاس پروش ہمارے ہر دیل عجیز نیتا آدھرنے شری جے رام تھاکور جی منڈی جے رام 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 منڈی لوگ سبھا سے آپ کی پرتیاشی ایک جون کو ایک جون کو آپ کے ووٹوں سے چار جون کو لوگ سبھا سدس سے بننے والی ہمچل کی بیٹی کنگنا رنو جی آدھر کے یوگی شری گووین تھاکور جی آدھرنے شری عمل انیل شرما جی آدھرنے شری عجے ٹمٹا جی بھائی راکیش جموال جی آدھرنے وینود کمار جی شری اندر سنگھ گانجی جی ہمارے ہر دل عجیز نیتا پوراو میں پردیش عجیقش رہے پوراو میں سانسد رہے آدھرنے شری مہیشور سنگھ جی بھائی پرکاش رانا جی دلی پھاکور جی سوریندر شوری جی لہال سپیتی سے اور ہمارے بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار پوراو ویدھایک چار جون کو پھر آپ کے آشیروات سے بننے والے ویدھایک شری روی ٹھاکور جی بھاجپا کے مہامنتری آجر بھیاری لال جی بھاجپا کے امیدوار اجر رانا جی بھائی ڈاکٹر جنک راج جی بھائی تیلک راج جی منچ پر ویراجمان بھاجپا کا نیتریتو اور یہاں پر ہزاروں کی سنکہ میں اُبڑے ہوئے آدھر کے یوگے بھائیوں بیانوں آپ کی حاجری یہ بتا رہی ہے کہ منڈی کہاں جا رہی ہے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھیوں میں چند لائنوں میں کہوں گا یہ کانگریس پارٹی جو دیش کی سب سے بڑی پارٹی تھی یہ گھڑتی جا رہی ہے ایک ایک کر کے کانگریس کے نیتا کانگریس کو چھوڑتے چلے گئے مورار جی بھائی دیشائی سے لے کر چندر شیکر سے لے کر کامراج سے لے کر یہ رکنے کا کام نہیں ہو رہا گلاو نبی آجاد تک یہ پارٹی کھالی ہو گئی ہے اور اب اب صرف سوارگیا راجیو گاندی کے پریوار کی پارٹی رہ گئی ہے پانسو سیٹو والی پارٹی اب گھٹ کے پچاس پر پہنچ گئی ہے اور دوزار چوبیس کے چناؤں میں پچاس سے نیچے جانے والی ہے اوپوزیشن کا درجہ بھی اس پارٹی کو نہیں ملے گا ساتھیوں ساتھیوں یہی حالت ہمچل میں ہے ہمارے سامنے انیل شرما جی بیٹے ہیں سوارگیا سکرام جی کے بیٹے آج وہ کانگریس کو چھوڑ کر بی جے پی میں ہے سوارگیا لطا تھاکور جی کے بیٹے روی تھاکور جی وہ بی جے پی میں ہے سوارگیا سنترام جی کے بیٹے سدھیر شرما جی وہ بی جے پی میں ہے کانگریس کے ورشت نیتا انسوچی جاتی کے نیتا پورو میں اور پردیش ادھیاکش کانگریس رہے ویدان سبا کی ادھیاکش رہے گنگو رام مسافر جی نے پارٹی چھوڑی رانا جی نے پارٹی چھوڑی لکن پارٹ جی نے پارٹی چھوڑی اور پچھلے کل تین بار کے ویدھائک رہے چوپال کے پورو ویدھائک انہوں نے پارٹی چھوڑ کر بجے منتری دیکھنا چاہتا ہے آپ نے موڈی جی کو تیسری بار دیش کا پردان منتری بنانا ہے کیا بنانا ہے کیا تیسری بار بنانا ہے کیا بنائیں گے ساتھیوں موڈی جی گریب کلیاں کی لڑائی لڑرو موجدی جی مہیلا کلیان کی لڑائی لڑ رہے ہیں موڈی جی کسان کی لڑائی لڑ رہے ہیں موڈی جی بھارت کے وکاس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور کانگریسی کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں کانگریسی موڈی ہٹاؤں کی لڑائی لڑ رہے ہیں موڈی جی دیش کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور کانگریسی موڈی ہٹانے کی بات کہتے ہیں ساتھیوں حالت یہ ہو گئی کہ اج کل کانگریس پاکستان پرست ہو گئی ہے کانگریس کے نیتا بھارت واسیوں کو در آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاس سیکٹم بمب ہے اور دوسرے نیتا کہہ رہے ہیں پاکستان نے چوڑیا نہیں پہنی پر ہمارے دیش کے نیتا نرمدر بھائی مو دیئے پاکستان میں گھوش کے مارتے ہیں وہ رہول کی طرح درپور نہیں ہے بھارت کو صحیح نیترطو دینا ہے بھارت کو صحیح نیترطو دینا ہے تو موڈی جی کو لانا ہے اور ہیماچل کی چار کی چار سیٹے موڈی جی کو دینی ہے چار کی چار سیٹے موڈی جی کو دیں گے دیں گے دیں گے ہیماچل کی بیٹی جس نے چھوٹے سے گھاؤں سے نکل کر بومبے میں جا کر ہیماچل کا پرچم لے رہایا ایسی کنگنا رناؤت ہماری سانسز بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے تو سوگن دکھائیے آج کے بعد گھر گھر جائیں گے اور موڈی جی کے نام کی الگ جگائیں گے ہیماچل کی اسمیتہ کے لیے ہیماچل کے وکاس کے لیے ہم کنگنا رناؤت کو اور روی تھاکور کو جتائیں گے جتائیں گے تو مٹھی بند کریے نعرہ لگائیے بولیے بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی جہم تھاکور جہم تھاکور کنگنا رناؤت کنگنا رناؤت بیجے پی بیجے پی بیجے پی بیجے پی بیجے پی بیجے پی بی جے پی بی جے پی دنے وار بھرت ماتا کی بھرت ماتا کی اب میرا نویزن رہے گا 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 بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے لوگ پر یہ پتیاسی سسری کنگنا رنو جی یہاں پر آئے اور یہاں پر آئے جن سموکا سمدید کرے کنگنا جی کو جیشری رام پھول نہیں چنگاری ہے پھول نہیں چنگاری ہے ہے کیوں پڑا ہوں چکر میں سب نگرہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دوستو آج اپنی ماتر بھومی میں اپنی جنم بھومی میں پہلی بار مجھے اس بہت ہی پرکھیات بہت ہی پرسید سری منچ پر آپ سب کا سمبودھن کرنے کا افسر ملا ہے اور جس ماترہ میں جس طرح سے جن سہلاب اومڑا ہے اور جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی پریشتی درج کرائی ہے نیشچے ہی یہ چنانوی سوا ایک اتحاسک چنانوی سوا رہے گی مودی جی کو جے شری رام مودی جی کو جے شری رام جے شری رام میں آپ سب کا اس چنانوی سوا میں ابھی نندن کرتی ہوں اور ساتھ ہی بھارتیا جنتا پارٹی کے سممان نیا راشتری اپا دھاکش آدھرنیا سودان سنگ جی ہماشل کی شان پورپ مکہ منتری ایوام نیتا پرتیپاکش پرام آدھرنیا جے رام تھاکور جی بھارتیا جنتا کے کرمات جو جھارو پردیش آدھرنیا ڈاکٹر راجیو بندل جی منچ پر بیراج مان سبھی سممانی ویدھایا گن پورپ مانتری گن ایوام ویدھایا گن سمست پدادکاری گن سمانیت منچ منڈی سانسدیک شیطر کے سبھی کارکرتا ساتھیوں جنہوں نے اس بھاویا کارکرام میں اپستید پورے منڈی سانسدیک شیطر کے پدھاری دیو دولے جنتا کا میں اس چھوٹی کاشی منڈی پدھارنے پر ہارتی کا بھی نندن کرتی ہوں سواغت کرتی ہوں ساتھی ہماری الیکٹرونک ایوام پرنٹ میڈیا کے سبھی ساتھیوں کا میں بھی نندن کرتی ہوں سواغت کرتی ہوں دوستوں آج میرا منڈی کی بیٹی ہمارچل کی بیٹی کا نامنکن ہوا ہے منڈی جسے چھوٹی کاشی کہا جاتا ہے آج اس اتحاسک دن پر جب میں نے منڈی سے نامنکن کیا ہے پہلی بار سرکا گھاٹ منڈی ویدھان سبا کی کسی بیٹی کو اس طرح کا ایک موقع مل رہا ہے اور آج کے اس دن پر ہمارے پرم پوجنیے یششوی پردان منطری جی نے بھی بڑی کاشی سے اپنا نامنکن کیا ہے اس کے لیے ہم پردان منطری جی کو بہت بہت منڈی کشیتر کی طرف سے ہماشل کی طرف سے بدھائی دیتے ہیں بھائیوں اور بہنوں اتحاس جب بھی دہر آیا جائے گا یہ کال خند نہ کی صرف بھارت ادھار بھارت کے وکاس پرگرٹی اسمیتہ اور آتم سممان کا ہی نہیں مہلا ششکتی کرن کے لیے یہ ایک یوگ یہ کال خند ہمیشہ ایک سو نمکال کہلائے گا آج جب دروپتی مرمور جیسی آدیواسی مہلا جو سامانی جنجاتی سے ہو کر آدیواسی جنجاتی سے ہو کر ایک بہن ایک ماتا وشو کی سب سے بڑے لوک تنتر کی سب سے بڑی پد کو دھارن کرتی ہے راشترپتی بنتی ہے سمست مہلاوں کا سممان بڑھتا ہے آج مہلایں چندریان اور منگلیان جیسے مشن کا جب ریپریزنٹ کرتی ہے تو سمست مہلاوں کی یوگتہ میں اور ان کی قشمتہ میں کوئی دورائے نہیں رہ جاتی ہے آج ہماری بیٹیاں نہ کی صرف بڑھ چڑھ کر جل پھل نب سے ناؤں میں حصہ لے رہی ہیں جبکہ تیجس اور ریفیل جیسے جیسے فائٹر جیسے ہماری بیٹیاں چلا رہی ہیں دوستوں منڈی اور بھارت میں آپ کو یاد ہے دشوکو پہل ایک وقت تھا جب سب سے زیادہ بھرون ہتھی ہوتی تھی لیکن آج کا وہ وقت ہے جب نہ کی صرف جنڈر میں سب سے زیادہ سمانتا آئی ہے جبکہ اگر آپ گود لینے کے کشتر میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بیٹیوں کو گود لیا جا رہا ہے یہ جو سوچ بدلی ہے کہ بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے یہ جو سوچ بنی ہے کہ ہماری بیٹیا اگر گھر میں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی دربھاگیا ہے یا ہم پر کسی طرح کا کوئی بوجھ ہے یہ جو سوچ بدلی ہے اس کا آدھار کیا ہے سمست دیش کی سوچ بدلنے کا سب سے بڑا آدھار ہے ان میں آتم سممان جگانا آج جب آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی کنگ نا کو آپ کی پرتیاشی بنا کر بھیجا جاتا ہے تو ہماری سوچ بدلتی ہے کہ جب ہماری بیٹیاں ہمارا نیترک کرتی ہے تو ہماری سوچ بدلتی ہے جب ہماری بیٹیاں دیش میں آگے بڑھتی ہیں اور دیش کا نیترک کرتی ہے تو سمست مہلا سمست مہلا اور بیٹیوں کا مان اور سممان بڑھتا ہے دوستو نہ کی ہماری بھارت جنت پارٹی نے ہمارے یشش پردان منتری نے نہ کی صرف مہلا کو پکے مکان عزت گھر گیس چھولے یا کیا ہوا تھوڑا سا بیٹ چاہیے نا کچھ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ تھوڑی نہ کی صرف مہلا سشکتی کرن کے لئے گیس چھولے اور ان کو ایک سرکشت واتا ورن دیا گیا ہے بلکہ ہمارے پردان منتری جی کی سوچ ہے کہ اگر ہماری بیٹیوں میں آتم وشواس آئے گا اور ان کی جو ویف سائق شمتہ کو بھی اگر اوپ یوگ میں لائے جائے گا تو سمست بھارت جو ہے وہ ودی کرے گا اب وہ ہماری بہنوں کے لئے لکھ پتی دیدی کی یوج نا کے انترگت ہر بیٹی ہر بہن جو ہے وہ اپنا ویف سائق کر پائے گی اور جو اس کشیتر میں آگے بڑھیں گی انہیں لاکھوں روپے کمانے کا موقع دیا جائے گا انہیں ویف سائق ستھاپit کرنے کا موقع دیا جائے گا جو ہمارے گرام انکشیتر کی بہنے ہیں انہیں آدھونی کرن سے کھیتی کرنے کا موقع کشتی سے جو ہے انہیں کھیتی کرنے کا موقع ملے گا دوستو یہ سمبھ ہوا ہے صرف اور صرف موڈی جی کے کال کھنڈ میں کیونکہ اوش ہی انہوں نے اپنی ماتا کو سنگھرش کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک گریب ماں جس نے اکیلے سنگھرش کر کے اپنی سنطان کو نہ کی صرف پالا بڑا اس کے اندر دیش بھکتی آتم سممان اور آتم نرب رتا کی جو بھاونہ ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہے آج جب منڈی کی ایک بیٹی آگے آتی ہے تو منڈی کی سوست ہماری جتنی بھی پہاڑی بہنے ہیں ہماری ماتائے ہیں ہمارا سممان جو ہے پورے وشو میں بڑھتا ہے اور اس کا اور بڑا بڑے ستر پر جو دیکھنے کو ملے گا دو ہزار انتیس کے چناؤوں میں جب مہیلہ ارکشن بھی لاغو ہوگا اور اٹھا سٹو میں سے بائیس سٹو پر ہماری مہیلہ ایمیلے لڑیں گی اور آفیس جو کریں گی میرے میری سب ماتائے بہنیں آج جس طرح یہاں یہ بھیڑ اومڑی ہے دوستو اس سے پتا چل رہا ہے کہ اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہن کے لیے منڈی کا کیا بھاو ہے اور کیا گرو ہے اور کس طرح سے منڈی جو ہے اپنی بیٹی کے لیے ایک اتحاس جیت جو ہے درج کروانے والی ہے دوستو یہ مانسکتہ کیول صرف مہیلاؤ کے لیے ہی نہیں بدلی گئی ہے مانسکتہ جو ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے وچار بدلنے پڑتے ہیں تب ہمارے کرم بدل سکتے ہیں اگر ہمارے وچار ویسے ہی رہیں گے تو کچھ نیا نہیں ہو سکتا نیا آدھنکتہ تب ہی آسکتی ہے جب ہمارے وچار بدلتے ہیں کئی نہ کہیں ہمارا جو بھارت تھا وہ ایک گلامی کا چن لے کر چل رہا تھا ہم گلامی کے چن سے اب تک کہیں اوبر نہیں پائے تھے دوستو مغلوں کی گلامی کر کے انگریزوں کی گلامی کر کے اب تک ہماری مان سکتا یہی تھی کہ ہم کچھ اپنے آپ نہیں کر سکتے ہم کچھ اچھا نہیں کر سکتے جو دیش اپنے تحاس سے نہیں سیکھتا ہے وہ کبھی اپنا بھوش نہیں بنا سکتا ہے جو دیش کبھی اپنے مہا پرش کو سممان نہیں دیتا وہ دیش کبھی اور مہا پرش نہیں بنا پائے گا موڈی جی نے جیسے ہی اپنا آفیس سمحالہ سب سے پہلے راج پتھ کا نام کرتب ی پتھ رکھا اس پر جورج پنچم کی فوٹو تھی اس مورتی کو باہر نکال کر سباس چندر بوس جن کو کہیں نہ کہیں اتحاس کے پننوں میں دبا دیا گیا تھا ان کی پرتما جو ہے وہ کرتب ی پتھ پر لگائی اور سمست دیش کے سامنے ایک بہت بڑا مارک درشک رکھا اسی طرح سردار بلو بھائی بٹیل جن کو اتحاس میں کبھی بھی ان کی پوری یوگی تاکہ نسار ان کو کبھی کریڈٹ نہیں ملا سٹیچو آف یونیٹی ویشو کا سب سے بڑا سٹیچو بنا کے انہوں نے سردار بلو بھائی بٹیل کی پتیما جو ہے وہ گجرات میں لگا کے سمست ویشو کے سامنے ماں بھارتی کے اس سپوت کو جس نے بھارت برش کو آج اکھنڈ بھارت جیسے ہمیں ملا ہے ان کی ودولت ملا ہے ان کی پتیما ستھاپit کر کر انہیں بھی شردانج لی دی اسی طرح شریرام جنہیں صرف ایک کلپ نک کردار بنا کر کانگریس والوں نے ٹینٹ میں رکھا تھا وہ کہتے تھے کہ شریرام کبھی ہوئے ہی نہیں وہ ایک کلپ نک کردار ہے سپریم کورٹ میں کیس چلے سب ثبوت ملنے کے بعد بھی اس کیس کو لٹکایا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی پردان منتری جی آفیس میں آئے انہوں نے سب ایک ہندووں کا سب سے بڑا پریٹن سل بنا ہوا ہے دوستو ہمیں اسی دن سے پتا چل گیا تھا جب کشمیر میں جانے سے بچہ بچہ ڈرتا تھا ہمیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی سادھارن مانوی نہیں ہے نبے کے داشت میں جب آپ کو پتا ہے کشمیری دیا گیا تھا بھارت کا پرسیشن بھی وہاں جانے سے ڈرتا تھا اس وقت نریندر موڈی جی نے جھنڈا اٹھا کر اعلان کر کے وہاں پہ چوراہ پہ جھنڈا گاڑا تھا اور بھارت ماتا کے نعرے لگائے تھے اس دن نبے کے اس دشت میں یہ بھارت سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی سادھارن مانو نہیں ہے یہ یہ منوش جو ہے وہ بھارت بھارت بھاگ ویدھاتا بنے گا اور ایک دن بھارت کا ادھار کرے گا آج انہوں نے کشمیر سے ہٹا دیا گیا ہے اور کشمیر میں بھی بھارت سمویدھان آزادی کے اتنے ورش نہیں کہ انہیں اپنا ایک دیش بنانا ہے اس لیے نہیں کہ انہیں وہاں پہ اپنی سرکار چلانی ہے اس لیے کہ انہیں وہاں پہ نریندر موڈی کی سرکار چاہیے اس لیے کہ انہیں بھارت کا ایک حصہ بننا ہے دوستو تلوار کے دم پر نہیں کسی اور ڈر پر نہیں آج نریندر موڈی پورے ویشو کا جو مارک درشن ہے وہ سووی چار کے دم پر سناتن کے دم پر اور بھائی چارے کے دم پر کر رہے ہیں آج ہم جی ٹوئنٹی میں دیکھتے ہیں اس کا وہ پوری طرح سے سفل نردیشن کرتے ہیں مارک درشن کرتے ہیں آج اگر ویشو کے سارے نیتاؤں کو کھڑا کیا جائے ایک لائم میں تو سب سے زیادہ پرسنٹ جو ہے یوگ گتہ اور لوگ پریتہ کے ادھار پر نریندر موڈی کیا آتی ہے ایسے ایسے یششوی پردھان منتری ایسے یوگ پوروش جن کا جنم اس دیش کے ادھار کے لیے ہوا ہے نہ وہ اپنی جیب میں کچھ رکھتے ہیں نہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ رکھتے ہیں نہ ان کے کوئی آگے ہے دوستو وہ دن میں صرف ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں اور صرف تین گھنٹہ سوتے ہیں اور دیش اور دیش کے سوائے اور کوئی وہ بات نہیں کرتے ہیں نشجہ ہی اگر اس دیش میں رام کے چرکتر سے بڑھ کر کچھ ہے تو وہ رام بھکت ہے اور ایسا رام بھکت جو کی رام کا ہی انش ہے ہمارے لیے یہ بہت ہی سو بھاگ کی بات ہے کہ آج ہم ان کی سینہ کا ایک حصہ بن پائیں چاہے میں ان کے لئے گلہری کا ہی کام کر وں لیکن آپ کی مندی کی بیٹی آپ کی پتیاشی بن کر آپ کی نیتہ بن کر آپ کی ہماری مندی سے جب ایک ایسی اتحاسک لیڈ لگے گی کہ جس کی چرچہ جو ہے وہ دلی میں ہوگی تو نشجہ ہی آپ کی زیادہ یش لائے گی جہاں تک ہماری کی انتی کی بات ہے موڈی جی نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا کالخند ہماری میں تپسے کرتے ہوئے بٹایا ہے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک دشک ہماری میں کام کرتے ہوئے ایک کارے کرتا کی روپ میں کام کرتے ہوئے بٹایا ہے دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آدھونی کرن کی درشتی سے وکاس کی درشتی سے ہماری بہت کام کرنے کو ہے لیکن موڈی سرکار نے کرت پور منالی ہائیوے سے لے کر باقی اور جی رام جی کی سرکار میں پانچ ہزار کلومیٹر کی سرکے ایک اتحاسک ریکارڈ جو انہوں نے بنایا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے آنے والے وقت میں میں آپ لوگوں کو یہ آشواشن دیتی ہوں کہ جب مجھے فلم انڈسٹری میں سفلتا ملی اپنی جب مجھے بہت زیادہ گلیمر ملا سکسس ملا تو یہ نہیں کہ میں اپنے پریوار کو اپنے رشتداروں کو اپنے ہماشل کو بھول گئی میں ہمیشہ اپنی روٹ سے جڑی رہی اور آگے بھی یہ سماست ہماشل جو ہے میرا اپنا پریوار ہے اور میں اس کی انتی کے لیے اور اس کی پرگتی کے لیے پوری یوگیتا اور اپنی پوری جیجان لگا دوں گی منڈک شیطر میں کیونکہ آج ہم مانڈو ریشی کی پنی ستھلی منڈی میں ہیں تو مجھے یاد آتی ہے کہ یہاں پر وشیش کر ہماشل ایک دیو بھومی ہے سماست دیش کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہم ہماشل میں جائیں اور ادھیات مکتہ کی درشتی سے ہمیں کچھ درشن ہو کچھ یوگ یا ابھیاس کی انہیں امید ہوتی ہے ہمارے ہماشل دھام کا دائیسو کروڑ کا پروڈ جو ہے وہ سینٹر نے الوٹ کیا تھا جیرام جی کی سرکار اسے بنا رہی تھی لیکن کانگریس کی بھرشت سرکار نے اسے بھی روک دیا ہے منڈ یونیورسٹی ہماشل کی سیکنڈ یونیورسٹی جو ہے جو یہاں پر کھولی گئی ہے کر دیا گیا ہے ایسے نہ جانے کتنے پروگرام ایک ہزار سے زیادہ کارہ لے بند کر دیے گئے ہیں ہماری سرکار آئے گی تو ہمارے پرانے سارے کام ہم پھر سے شروع کریں گے جیسے جیسے میں ہماشل کا بھرمن کرتی ہوں مجھے وششہ ہی لگتا ہے کہ بھرمور کنور لولز پیتے اور پانگی جیسے ایسے بہت ساری جگہ ہیں جو پیٹن کی درشتی سے ایک سورگ ہے جن کی سنسکرتی اور کھان پان اور چاہے آپ میوزک کہہ لیجئے چاہے آپ فوق کلچر کہہ لیجئے سمست بھارت کے لیے نہیں پورے وشش کے لیے ایک بہت سکتا جگانے وشش ہے اس کی connectivity کے لیے ہم پریاس کریں اور اوشش ہی اسے جو ہے وہ ایک tourist destination بنائیں گے اور دوستوں اس کے الاوہ سراج ہو گیا آنی ہو گیا کرسوگ ویلی جیسی untouched بہت ساری جگہیں ہیں جو کی ہمارے ہماری ہماری پردیش کے لیے ایک گرام ان ٹوریزم کو لے کر جہاں پر ہم جو ہے نہ کی کوئی انٹرنیشنل ہوتیلز یا انٹرنیشنل برینڈز کو نہ لاکے ہماری خود کی بہنوں کو ہمارے انٹرپنورز کو ہی ان کا ہی سشکتی کرن کر کے سیلف ہیلپ گروپ کے مادیم سے جو ہوم سہن ہے بیش بوشا ہے اور کھان پان ہے اس کو ہمیں چاہوں گی سب ہی ماجلی جو ہیں وہ اپنی بیش بوشا کو اپنے رہن سہن کو بڑھاوا دیں تاکہ یہ پرٹکوں کے لئے اور بھی جیادہ آکرشن کا کیندر بن جائے اس کے علاوہ جہاں جہاں ہم بڑھایا کریں گے اس کے ساتھ ہم ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ پلانٹس پہ بھی ورک کریں گے منالی جیسی جگہیں ہیں جو کی درگم تو ہیں ہی ساتھ ہی پرکت تک پتہ اسے ہمیشہ جوچتی رہتی ہیں ویسی جگہوں پر بھی ہم ویسٹ مینجمنٹ پہ کام کریں جہاں تک ریلوے لائن کا سوال ہے ریلوے لائن بلاس پور تک تو نڈا جلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں کوشش کروں گی کہ ہماری ریلوے لائن جو ہے منڈی تک پہنچے اور ساتھ ہی منالی میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک ائرپورٹ کھولا جائے لیکن اگر منالی میں سمبھ نہ ہوا تو اوش ہی منڈی میں جو ائرپورٹ کا کام سکھو گورنمنٹ نے روک دیا ہے ایک ہزار کروڑ اس کے لئے الوٹ بھی ہوا تھا اس کو ہم دوارہ سے شروع کریں گے دوستو آپ کو ووٹ دینا ہے ایک وکس بھارت کا جو سپنا ہے ہمارے پردھان منتری جی کا وہ 5 یا 10 سالوں کا نہیں 2047 میں جو ہے ابھی 5 سالوں میں ہم ورل کی تیسری economy اور اگلے 25 سالوں میں ہم ورل کی number one economy بنیں گے اس سپنے کے لئے آپ کو وہ ووٹ دینا ہے ہمارے پردھان منتری جی نے جو دیش کے لئے کیا ہے آج اگر دیش آتنک مکت ہے تو یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے یہ ایک کام ہوا ہے دیش پر سرکشا کی درشتی سے بھی چاہے وہ ہماری سینا بل ہو ان کا آتم وشوا اور ان کو آتم سممان دیا گیا ہے کانگریس کی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہ نہیں کہتی کہ کہ ہمیں بتائیے ہم نے نہیں دیکھا ہمارے موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی آٹومک بم گھر پہ دیبالی بنانے کے لئے نہیں رکھے ہیں ہمیں بھی یوں پتا ہے کہ کیسے use کرتے ہیں تو دوستو آج گرمی بھی بہت ہے دیکھئے یہ جو جوش ہے یہ جو جوش ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر کارے کرتا کا جوش ہے اور اگر آج ہمارا پریوار سترہ کروڑ کا پریوار ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ آپ کے ایک ایک جن جن کے آپ لوگوں کیے ہوئے کام ہیں جو آج ہم اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں اور پورے وشو میں یہ سب سے بڑی پارٹی بن کر آئی ہے دوستو اسی طرح سے آپ لوگوں کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ ووٹ دینے جائیں تو آپ پڑوسیوں کو بھی پوچھیں رشتہ داروں کو بھی پوچھیں اور اپنے ساتھ دس دس لوگوں کو لے کر جائیں ہمارے اششوی پردھان منتری جی نے اگر چار سو کا سنکل پر رکھا ہے تو ہم لوگ جیسے میں نے کہا ہمارا جو بھی ہو سکے ہمارا منشا تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم پانچ دلائیں گے باقی تو رام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے لیکن ہمارے من میں تو پھاؤ یہ ہو سکتا ہے کہ جن موڈی جی نے پچیس کروڑ گریبوں کو گریبی کی ریکھا سے باہر لائیا ہے جن موڈی جی نے مہاماری میں بھی سارے بھارت ورش کو اور وشو کے کئی دیشوں کو مفت ویکس دی ہے جن موڈی جی نے ہماری مہلاؤں ہماری گرب بطی جو بیٹیاں ہوتی ہے ان کے پوشن کے لئے بھی چھے چھے ہزار کی راشی دی ہے ہمارے کسان بھائیوں کو بھی چھے ہزار کی جو ہے ہر سال راشی دیتے ہیں جن ہماری بیٹیوں کو چھتر ریتی تین کروڑ بیٹیوں کو پچی ہزار کروڑ کی چھتر ریتی دی ہوئی ہے وہ ہمارے موڈی جی جنہوں نے ایک رینک اور ایک پینشن کے لئے جو ہے پچی ہزار کروڑ سے زیادہ راشی دی ہوئی ہے ایسے یہ ششوی موڈی جی جن کی گیرنٹی کا ڈنگ کا آج پورا ویشو مانتا ہے ایسے اس ماں بھارتی کے سپوت کے لئے میں چھاتی ہوں کہ میرے ہمارچل کے سارے میرے بھائی بہن سارے میرے جو میں تو سوچتی ہوں آپ سارے ہی میرے رشتے دار ہیں آپ لوگوں کی ہی وجہ میں پہنچانا ہے جی سی رام کہنے کو تو بہت ہے لیکن آج اب ہم ملتے ہی رہیں گے اور آپ آپ سے کوئی میرا کوئی ابھی چھوٹا ناتا نہیں ہے اب ہم لوگ اس ہی منچ سے ہمیشہ نومینیشن فائل کیا کریں گے جی سے آج موڈی جی نے بڑی کاشی بار بار جو ہے نومینیشن یہی سے فائل کرائے کریں گے اور آپ نے ایک جون کو بھاری ماترہ میں کمل کا پھول کھلانا ہے اور یہاں پر اپنی بیٹی اپنی بہن کنگ کو لانا ہے میرے ساتھ کچھ نارے کریں گے اب کی بار اب کی بار اب کی بار جی شری رام بھارت ماتر کی جی بھارت ماتر کی کنگ ناجی کو جی شری رام کنگ ناجی آپ اگے بڑ ہم تمہارے ساتھ ہے پھول نہیں چنگاری ہے بھارت کی ناری ہے پھول نہیں چنگاری ہے بھارت کی ناری ہے میرا ابنی بیدن رہے گا ہیوانچل پردیس کے پرمر ہے لوگ پر مکہ منتری جن کو وکاس کے مسیح کے نام سے جانا جوتا ہے آن یہ جہرام تھا کھول جی آن ہماری سان ہماری آن ہماری سان ہماری آن ہماری سان ہماری آن ہماری سان ہماری جہرام جی آپ سن عرض کرو پورا ہمان چل ڈال رہا ہے جان ہماری سان ہماری جی 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 رم جی جی رم جی منی جی بھرب جائے شریع رام جائے شریع رام جائے شریع رام جائے شریع رام آج کے اس بہت ہی جوش بھرے کارکرم میں اور جس میں مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی کاشی کی آواز اور بڑی کاشی تک پہنچ رہی ہے اور یہ سیوگ ہے ایک طرح کا جب چھوٹی کاشی میں بھی نامنکن پتر ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا اور بڑی کاشی میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیٹ کا نومینیشن ہوا اور یہاں سے آشرباد لینے کے لیے کنگرہ جی آپ سب کے بیچ میں ہیں اور جہاں بڑی کاشی کی بات ہے وہاں دیش کے یشہ سوی پردھان منتری نریندر موڈی جی ہے بھائی اور بہنوں آج کے اس کارکرم میں ہمارے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے راشتی اوپا دیکش آدینی سری سودان چنگ جی جن کا مارک درشن ہم کو ملتا ہے سرد بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے پردیش کے جو جہارو دیکش ڈاکٹر راجی بیندل جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو جہارو پرتیاشی جو بندی لوگ سباک شیطر سے ہیں اور جنہوں نے فلم جگت میں اپنا نام اپنی پہچان ایک لمبے سگرش کے باد جو حاصل کی پادم شریف اوارڈ آپ کو ملا ہے ایسی تو شریف کنگنا ناناوات جی ہمارے بیچ میں مانیہ ویدھائک منڈی شریف انیل شرما جی ہمارے پارٹی کے پورا میں منتری رہ گوبین سنگھ تھاکو جی ہمارے بیچ میں ہماری مدد کرنے کے لیے پورا میں کیندری منتری سانسہ سجاجے تمتا جی ہمارے بیچ میں پارٹی کے ہمارے ساتھی شریفہری لاہ شرما جی مانیہ ویدھائک شریفی نوت کمار جی راکی جنوال جی سرندر شوری جی اندر گانڈی جی پرکاش شرانہ جی دلیف تھاکو جی پوراں چن جی اور پورا میں ہمارے پارٹی کے دیکھش رہے مہیشت پر سنگ جی سانسد رہے بھائی لوکندر جی ہمارے ویدھائک دیف را جی ہمارے ویدھائک ڈاپٹر جنک را جی ہمارے ویدھائک پورا ویدھائک جو چناب لڑ رہے ہیں روی تھاکو جی لاہولک پیتی سے اور یہاں ہمارے بیچ میں بھائی کاؤز نیگی جی سورپ نیگی جی جی لاتیا دیکش نیہالچن جی پارٹی کے سبی پتہ دکاری بھائیو بہنو نوجبان ساتھی اور پترکہ مطر بہت گرمی ہے اور گرمی کے ساتھ ساتھ میں جس پرکار سے آج آپ یہاں پر بڑی سنکھیا میں یہاں آئے ہیں آپ نے اور بھی تاپمان بڑھا دیا ہے اور میں سامنے دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے اپنے سر پر کچھ رکھا ہے اور جن کے سر میں کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت پریشان ہیں میرے جیسے لوگ لیکن چنتہ مت کریے سب ٹھیک ہوگا منڈی لوگ سواکشیتر کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے آج کے اس نومینیشن کی ریلی میں آپ سب بہت دور دور سے آئے مجھے معلوم ہے کل سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہی چلے ہوئے ہیں آج یہاں پر پہنچے ہیں اور بڑی سنکھیا کے ساتھ آئے بڑی جوش کے ساتھ یہاں پر آئے میں آپ سب کا ونندن کرتا ہوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں بہت بہت دھنے بات کرتا ہوں اور کچھ دن پہلے یہاں پر ایک سبہ ہوئی اور جس میں کانگریس کے نیتہ انہیں جو بھاشن دیا انہیں کہا کہ کہ گاڑی چل پڑی ہے اس گاڑی میں چڑ جاؤ لٹک جاؤ جگہ ملے نہیں ملے کھڑے 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 چلو اور آج میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ گاڑی کو آج پنکچر کر دیا آپ کی اس ریلی نے اس دن تو بڑی ناٹی ڈال کر کے گئے تھے لیکن ان کو کلپنا نہیں تھی کہ یہاں آج چودہ تاریخ اور جب کانگنا جی کا نومینیشن ہوگا تو کچھ بڑا ہوگا وہ بڑا جو آپ لوگ انہیں یہاں پر کر کے دکھا دیا اس کے لئے میں آپ سب کو بہت 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 دیتا ہوں میں آپ سب کی اور سے اس چھوٹی کاشی کے سب ہی بھائی بہنوں کی اور سے آدھر نیا پدھان منتری نرندر مہودی جی کو بھی آج کے نومینیشن پر بہت بہت شب کامنے دیتا ہوں بہت 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 دیتا ہوں اور کانگنا جی کو بھی بہت 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 دیتا ہوں آج کے اس کارکرم میں یہاں جس طرح کا جوش یہاں ہمارے بیچ پہ ہے بھائی اور بہنوں یہ چناب دیش کے لئے ہو رہا ہے دیش کے پردھان منتری کے لئے ہو رہا ہے دیش کی سرکار بنانے کے لئے ہو رہا ہے اور جب دیش ٹائک کر چکا ہو کہ چناب ابھی ہونا باقی ہے بوٹ ابھی پڑھنے باقی ہے گنتی ابھی ہونی باقی ہے لیکن دیش من بنا چکا ہے کہ آئیں گے تو آئیں گے تو آئیں گے تو آئیں گے تو تو بات ختم ہے اب بجا کیا کہنے کے لئے سیدھا پورا دیش مان چکا ہے کہ یششوی پردھان منتری نرندر موڈی جی نے ایک دشک جس طرح سے سرکار کا سنچالن کیا جس طرح سے سممان کے ساتھ دیش کو آگے بڑھایا دیش کی ضرورتہ جو وہی مضبوط نیتری تو ہے دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوگا نرندر موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس لئے انہوں نے کہا آئیں گے تو آئیں گے یہی حقیقت ہے یہی سچائی ہے جو ہمارے کانگریس کے مطر ہمارے بیفکش کے مطر سمجھ نہیں پا رہے مجھے لگا کہ کچھ تو سمجھ جائیں گے لیکن ان کو اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو میں آپ سب سے ایک نبیدن کرنا چاہتا ہوں دن بہت دور نہیں ہے ایک تاریخ و بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ کا آشری بہت جب ملے گا اور چار تاریخ و جب پرنام نکلے گا تب نشتر روح سے ان کو سمجھ اچھی طرح سے آ جائے گا اور یہاں منڈی آخر کے جو بات کر رہے تھے کچھ لوگوں نے کئی ایسی بھاشا کا استعمال کیا اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں منڈی کو اپمانید کر کے منڈی سے سہیوکی امید کر رہے ہیں وہ ساتھی مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی نشتر روح سے دور ہو جائے گی کانگریس کی ایک نیتری کہتی ہے یہ کون منڈی ہے آرے ان کو یہ معلوم نہیں یہ منڈی مانڈو رشی کی درتی ہے مانڈو رشی کی تپس تلی ہے منڈی کا نام مانڈو رشی کے نام پر پڑا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کانگریس کے نیتا یہ کون سی منڈی ہے اور جس طرح سے منڈی کو بدنام کرنے کی کوشش کی نشتر روح سے مجھے لگتا کہ اب کی بار اس کی قیمت بھی ان کو چھکانی پڑے گی آرے منڈی کو افمانید کر رہے ہو منڈی کو آپ گالی دے رہے ہو اور اسے منڈی سے آپ جیت کی امید کر رہے ہو سیوک کی امید کر رہے ہو یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں نشتر روح سے نہیں ہو سکتی ہے اور جہاں تک یہاں ہیمانچل پردیش کی اگر بات کروں میں سرکار کی بھائی اور بہنوں پندرہ مہینے سے سرکار ہیمانچل پردیش میں ہے اور پندرہ مہینے کے سرکار کا کام ایک ہی رہا بند کرو سب کچھ بند کرو اور منڈی میں تو اگر تھوڑا بہت بھی کچھ ہو رہا ہے تو اس کو بند کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے راستے دوں گے جب کنگڑا جی کہہ رہے تھے میں انہیں سارے بندوں سے شروعات کروں گا اور جو کانگریس کے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں کانگریس کے مکہ منتری کے ساتھ یہاں پر آئے تھے جب ہمانچل پردیش میں کیپنیٹ کی بیٹک میں منتری منتر کی بیٹک میں سردار پٹیل یونیورسٹری جو شملا کے بعد دوسری یونیورسٹری منڈی میں کھولی اس یونیورسٹری کو بند کرنے کا پرستاب آیا اس کو چھوٹا کرنے کا پرستاب آیا اس کو اپمانیت کرنے کا پرستاب آیا تو دستکت کرنے بالے یہاں کے جو پرتیاشی لوگ سبھا کے لئے کانگریس پارٹی کے وہ اس بیٹک میں اپس تھے منڈی میں جب ائرپورٹ بڑھانے کی بات کے لئے ہم نے ساری اپچارک تائم پوری کر دی ایک ہزار کروڑ پر بجٹ کا پرابدھان دکھاتا کیپنیٹ کی بیٹک میں نرنے ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کی آپ شکتہ نہیں منڈی والوں نے کچھ نہیں دیا ایک ہزار کروڑ روپے تونت باپس لے لیا اور پیسہ باپس لے کر کے الگ الگ محکومے میں جو ہے اس کو بانٹ دیا گیا تین سو کروڑ منڈی کے ڈولپمنٹ کے لئے یہاں پر دیا گیا تھا وہ سارا کا سارا کا سارا پیسہ سرکار بنتے ہی یہاں سے باپس لے کر کے دوسری جگہ دے دیا گیا اور منڈی میں آگے بڑھ کر کے بھائی اور بہن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دھائی سو کروڑ روپے کا شب دھام جو کام جس کا شروع کر دیا تھا پچاس کروڑ روپے کا ٹینڈر ہوا اور اس کے بعد جو دو سو کروڑ روپے اس کے لئے بجر کا پرابدھان کیا تھا وہ پیسہ بھی باپس لے کر کے دوسری جگہ بانٹ دیا گیا اور یہ شریمان جو کانگریس کے جو کینڈیڈیٹ ہے منٹری منڈل کی بیٹھک میں اپستی تھی منڈی کا بکاس روکنے کے نرنے ہوتے رہے اور یہ شریمان جی وہاں بیٹھک میں اپستیت ہو کر کے دستکت کرتے رہے منڈی میں میڈیکل کالیج میڈیکل اینورسٹی اس کا بھاون کا کام شروع ہونا تھا لیکن بند کی کر دیا گیا منڈی میں تراشتی میں بارہ پھول چلے گئے پیٹھوڑڑی کا میکمہ ان کے پاس ہے لیکن کہا تھا کہ تین مہینے گھر پھول بنا دیے جائیں گے ایک بھی پھول ابھی تک بنا نہیں آپ جاؤ کہ حالت بنی ہے سڑکوں کی آت کی تاریخ میں اور بھائی اور بہنوں اس لئے میں آپ سب کے بیچ میں کہنا چاہتا ہوں یہ منڈی کے وکاس کی باتیں یہ مارک دشن کرنا میہربانی کر کے چھوڑ دیں آج بہت ویزن کی باتیں کہنے ہی لگے ہیں وہ لوگ یہ ویزن کاش اگر انہیں اپنے پریوار کے سدسیوں کو اگر دیا ہوتا وہ سانسد تھے آٹھ بار سے سانسد رہے اس منڈی کشیتر کے منڈی لوگ سبہ کشیتر میں اگر کچھ کیا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ آج ساری اس طرح کی پرستیتی نہیں ہوتی ہمارے لیس اب آگے کی بات ہے بھائی اور بہنوں ہمارے دیش کے لئے شسپی پردھان منتری نرندر موڈی جی جو مجھوٹی کے ساتھ دیش کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ایک دشک نرندر موڈی جی کے نیتے تو میں پورا ہوا اب دوسرے دشک کی شروعات آپ سب کے آشریبات سے ہونے والی ہے اور یہی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہے کجیبار میں سوچتا ہوں کہ کوئی چناب لڑتے ہیں چناب لڑنے کے بعد پانچ مینے کے بعد اس نیتہ کی لوگفریتہ کم ہو جاتی ہے یہ الگ طرح کی ایک پرسیتی ہے جو آدمی پدھان منتری نرندر موڈی جی کی دو ہزار چودہ کے چناب میں جو لوگفریتہ تھی اس سے زیادہ دو ہزار انیس کے چناب میں لوگفریتہ ان کی بڑھی تین سو تین سیٹے آئی اور جو لوگفریتہ ان کی دو ہزار انیس کے چناب میں تھی دو ہزار چوبیس کے اس چناب میں اس سے بھی زیادہ زیادہ لوگفریتہ ان کی پورے دیش پر یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے اور آج جب اس بات کو کہہ سکتے ہیں ہمارا نیتیتو وہ نیتیتو ہے جنہوں نے پورے دیش کے لئے ایک دشت سے کام کرنے کے ساتھ ایک ایک گھنٹے کا آرام نہیں کیا اور یہاں ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں آج دیش کے پردھان منتری ہمارے اندریندر مہدی جی دیش کے نہیں دنیا کے سب سے لوگ پریہ نیتا ہے سب سے مجبوط نیتا ہے بہشتہ چار سماپت ہونا چاہیے اس بات کو لے کر سنکل پلیا دس پرشو کے شاشن سماپت ہو گیا لیکن اس کے بارجوت انگلی اٹھا کر کے آج ہمارے پردھان منتری جی کو کہا نہیں جا سکتا کہ آپ کے اوپر یہ آروپ ہے نہیں تو کیا ہوتا تھا ایک لاکھ چھتیس ہزار کروڑ کا گھوٹالا ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالا یہاں گھوٹالا وہاں گھوٹالا سب جگہ گھوٹالا ہی گھوٹالا اس طرح کی باتیں ہوتی تھے یہ ہمارا سب آگیا ہے آج گریب لوگوں کے لئے اسی کروڑ سے زیادہ گریب لوگوں کے لئے مفت راشن کا پراب دھان کیا ہے تو ہمارے دیش کے یش پدھان منتری نرندر موڈی جی نے کیا ہے ہمارے سوچتہ مشتر کے اندر گتر بارہ کروڑ شوچالے کا نرمان اگر بھارت کے اندر کیا ہے تو ہمارے دیش کے یش پدھان منتری نرندر موڈی جی نے دیا ہے ہر گھر میں گیس کا چلہ ہونا چاہیے اس کے لئے کام کیا تو آٹھ کروڑ سے زیادہ گیس کے چلے اگر گھر گھر میں پہنچ جو 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 دیش کے یش پدھان منتری نرندر موڈی جی نے کیا چودہ کروڑ گھروں کو شد پی جل گھر تک پہنچ آیا ہر گھر کو نل اور نل میں شد جل اس کام کو پورا کیا تو ہمارے دیش کے یش پدھان منتری نرندر موڈی جی نے کیا آئیش من بھارت کے انتر پورے دیش کے گریب لوگوں کا ہیلاد پانچ لاکھ روپے کا ہیلت کبر دینے کا کام کیا تو ہمارے دیش کے یش پدھان منتری نرندر موڈی جی نہ کیا اور ابھی سنکل پتر میں انہیں کہا کہ ستر سال کے اوپر جتنے بھی بدر گئے سب کو ہم ہیلت کبر دیں گے آئیش مان بھارت کا کبر دیں گے اس بات کو انہیں کہا ہے دیش کے گریب کسانوں کے لئے کسان سممان ندی کا پراب دان اگر کیا تو ہمارے دیش کے یش پدھان منتری نرندر موڈی جی نہ کیا بارہ کروڑ پریواروں کو تین لاک کروڑ سے زیادہ کا پیسہ بھی تک پدھان منتری نرندر موڈی جی دے چکے ہیں اور ایسی ہمارے دیش کے یش پدھان منتری لگاتار کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے آج بھارت کی ایک ایکنمی پانچ وے ستھان پر آگئی گیار وے ستھان پر تھی جب کانگریس کا شاشن تھا دنیا کے مشہور اور شاشتری پدھان منتری تھے لیکن آج بھارت بہت تیجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اور آنے والے سمیب میں بھارت کی ایکنمی نشش ترخ چے تیسرے ستھان پر پہنچ یہ بھی ہمارے دیش کے پدھان منتری نرندر موڈی نے کیا اور آج ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے تھے رام للا ہم آئیں گے کیا بولتے تھے رام للا ہم آئیں گے وہ مندر وہ ہی بن گیا بھومی پوجن بھی آپ نے دیکھا اور بھومی پوجن کے بعد آپ نے بھائی اور بہنوں پران پرتشتہ کا کارے کرم بھی ہمارے دیش کے یش اس پران منتر اندر مہدی جی کے ہاتھوں سے ہوتے ہو دیکھا جائے شری رام جائے شری رام دھارہ تین سو ستر سماپت ہونے چاہیے یہ بات کہتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے دھارہ تین ستر سماپت ہوئی لوگ سبہ میں راج سب میں بل پارت ہو کر دھارہ تین سو ستر سماپت ہوئی تین تلاق کے مدے پر بات ہوئی تین تلاق کو سماپ کرنا چاہیے پرستاب پارت ہوتا ہے اور تین تلاق بھی پورے دیش پر بند ہو جاتا ہے اور آج اس بات کو لے کر کے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ اوڑی کی گھٹنا تھی جہاں ہمارے سینک شہید کیے رات کے اندھیرے میں وہاں اس کا جواب سرجکل سٹرائک کے روپ میں دیا جہاں پلواما میں گھٹنا ہوئی ہمارے سینک کے اوپر حملہ ہوا سینک وہاں پر شہید ہوئے اور اس کا ائر سٹرائک کر کے جا کر وہاں جواب دیا گیا دشمن اگر دیش کے اندر ہوگا تو یہاں زندہ نہیں رہے گے نہ یہاں زندہ رہے گا اگر دیش کے باہر ہوگا نہ وہاں زندہ چھوڑے گے یہ بار دیش کے پدھان منتری نریندر موڈی جنہ کر کے دکھا ہے اس لئے کرنا چاہتا ہوں کانگریس کے لوگ پھر آز کل کہہ رہے ہیں فارم بھرو فارم بھرو فارم بھرو بیدھان سبہ کے چنان سے پہلے بھی یہی کہتا اور لوگ سبہ کے چنان آئے تو پھر وہی کہہ رہے ہیں پندرہ پندرہ سور پہ دیں گے یہ ایسی باتیں کہی گئی تھی چلا چلا کر کہ وہ بولتے رہے لیکن محلاؤں کا اپنا جس طرح سے کیا نہ تب دیا اور نہ اب دیں گے پڑا آنے والے سمجھے پہ تو گارنٹی کہ اگر بات کہیں بھائی اور بہنوں میں بات پڑا صاف کہنا چاہتا ہوں اب گارنٹی تو سرکار کی ہی نہیں رہی سرکار کیسے چل رہی ہے ہم نے کہ سرکار ہے کہ راج سبہ کی شیٹ بہمت ہونے کے باب جود آپ بھار گئے جو سکھو جی کہتے ہیں کہ جی رام جو ہے وہ ڈائریکٹر بن رہا ہے فیلم کا لیکن فلاپ ہو جائیں گے ارے ہم تو پانچ سال تک مکہ منتری بیوستہ پریورتن کی وہ فیلم جو ہے پوری طرح سے بھلاپ ہو گئی آج تک کے اتحاس میں ہمار چل پردیش میں کبھی نہیں ہوا ایسا چودہ مہینے کے انتر میں چودہ مہینے کے کارکال میں نو بیدائی جو سرکار کو سمرتن دے رہے جس میں چھ بیدائی کانگریس پارٹی کے تین نردلی بیدائی سرکار کے کھلاف کھڑے ہوگے اور آج اس بات کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ہم دوشی ہیں بھاج باب والے دوشی ہیں اگر دوشی ہیں تو سرپ کانگریس پارٹی کے نیتا دوشی ہیں اور سب سے بڑے دوشی اس کے لئے سوائم مکہ مانتری جی ہیں کیونکہ آپ سننے کی عادی نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی کی آپ پردیش دوشی منٹی کی سانسد ہے وہ کہتی ہے ہم جاتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں سناتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں ویدائی کہنے لگے ہم ایک بار نہیں چار گھنٹے بیٹھے پانچ گھنٹے بیٹھے لیکن ملنے کا وقت نہیں ملا ہم نے کہا ہم چونے وہ پردنے دیئے ہمارا کام کریے کام کرنے کا وقت نہیں ملا اور انتے میں انہیں فیصلہ کیا اور فیصلے کے مطابق انہیں تہہ کیا جلالت کا دور چودہ مینے کا بہت ہو گیا اب اور جلالت سین نہیں کر سکے گے اور انہیں کہا کہ آتم سممان کے ساتھ کھڑے ہونے کی آپ شکتہ ہے میں بدھائی دینا چاہتا ہوں ان ویدائکوں کو بھی جنہوں نے آتم سممان کی لڑائی لڑی انہیں تیئے کیا ویدائک ہوں گے یا نہیں ہوں لیکن پہلے یہ زلالت کے دور سے باہر نکلا چاہیے سواب ایمان کے لئے کھڑے ہونا چاہیے آتم سممان کی لڑائی لڑنی چاہیے اور اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں جو سکو جی آج کسی کی نہیں سنتے تھے آج کل ویدائکوں کو پوچھ پوچھ کے کیا چال سے انہوں نے کہا کہ آتم سممان کے لئے میں بھی کھڑا ہوں لیکن اس کے باب جوب میں اس سرکار کے خلاف اس بات کو لے کر اپنی بات کہنا چاہتا ہوں موقع نہیں دیا اور جب انہیں دیر نے لیا تو ان کے گھر کے چلنے کا جو راستہ ورشوں کا راستہ اس راستے پر دیوار رگا دی آپ کلپ نہ کر بدلے کی بھاون اچھی سب تک جا چکی ہے اور ایسی ساری چیزوں کو لے کر کہ ہم آج کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس بات کو کہنے کی کوش کر رہے ہیں کہ کیسے ہو گا ہم نے کہا بھی کچھ نہیں بتائیں گے لیکن اتنا میں ہم نے ضرور کہا کہ ویسے ہوگا جیسے راجی سب میں ہوا ہے میں تھندرہ تک کل بول دیتے سکو بھائی بول دیتے کہ زیارہ رام کا مہتھمیٹکس بڑا کمزور ہے میں نے کہ میرا کمزور ہے مجھے تو کوئی مہتھمیٹکس میں روچی بھی نہیں رہی لیکن مجھے لگتا کہ میرے سے کمزور زیادہ آپ کا ہے گنتے تھے کہ ہم چالیس پرستین 43 ہیں 43 ہیں یہ 25 ہیں 25 والے کیسے کریں گے اور میتھمیٹکس ان کا اپنا گڑھ بڑھ ہو گیا وہ 43 تھے 43 سے 34 پہنچے ہم 25 سے 34 پہنچے اب عساب کس کا ٹھیک ہے آپ اپنے اپ اندازہ لگائیے اور راجے سب کیا بسیت جیت گئے اور اس لئے میں آنے بالے سمائے میں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا بچ کے رہنا یہ جو اگل بگل میں آپ کے ہیں کچھ لوگ جو آج تو بھوڑ رہے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں صحیح مہینے میں پتہ کر لینا ان کے بارے میں ہم تو اپوزیشن میں میں بپکش کا نیت آہوں میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہم تو آمنے سامنے لڑائی لڑیں گے جنہ ہند کے مددوں پر آپ کام نہیں کریں گے تو ہم بیرود کریں گے بیدھان سبا کی نہیں لیکن پورا دیش اور پورا پردیش واقف ہے کہ لوگ سبھا کے چناب کے بعد ہم آچ پردیش میں نیت رت و پریورتن ہوگا یہ آپ کے اگل بگل بھالے انتظار کر رہے ہیں اور اس لئے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کیونکہ وہی لوگ کئی جگہ چرچہ کرتے ہیں بات وں کی تو اس لئے میرا آپ سب سے اتنا انہی بیدن ہے کہ ہمارے دیش کے یش پردھان منتری نریندر موڈی جی کا ہیم آج یہ فور لین مل رہی ہے ہم کو منالی کے ساتھ منالی سے ہم چنڈی گھر جو ہے یوں دوڑ رہے ہیں یوں باپیس جا رہے ہیں یوں جا کر گھون کر آ رہے ہیں تو یہ دین اگر ہے تو نریندر موڈی جی کی ہے آج 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 اگر ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے بند کر کے تیار ہوئی ہے یہ دین ہے ہماری دیش کے یش پدھان منتریں نریندر موڈی جی جنہوں نے اس کام کو پورا کیا ہے آج 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 ہمارچل پردیش کو ملا اونہ میں ملا اگر یہ دین ہے تو دیش کے یش پدھان منتری نریندر بودی جی کی ہے آج میڈیکل ڈیوائیس پارک پورے دیش میں تین ملے تین میں سے ایک ملا تو ہمارچل پردیش کے نالا گھر میں ملا یہ دین ہے تو نریندر موڈی جی کی دین ہے بھائی اور بہن آج سڑکوں کی بات کہہ رہے ہیں جو یہاں منتری ہمارچل پردیش میں جو لوگ سبھا کا تھوناب لڑ رہے ہیں مجھے معلوم نے کیا ہوا منتری ہوتے ہوئے کیوں یہ آفت آئی ان کو کیوں کیوں یہ پریشانی میں آپ کو ڈال جس کا شلہ نیاس آدن یا پدھان منتری نرندر موڈی جی نے چمبہ کے چوگان کے اس کار کرم میں کیا بیدان سبا کے چناف سے پہلے کیا ہے آپ اس کا بشری لے رہے ہیں یہ ہمارچل آگے بڑھنا چاہیے آؤ مل کر اس کو ہم آگے بڑھانے کے لئے کام کریں اور یہاں مجھے اس بات کو لے کر پرسنت ہے کہ ہمارے منڈی اور ہماری 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 پردیش تھی بیٹی کنگنہ رناوت جی جنہیں سنگرش کر کے فلم جگت میں ایک اپنی پہچان بنائی اور پہچان بنانے کے ساتھ ساتھ میں پدم شریع وارڈ ان کو ملا جب تک اس کشیتر میں کام کر رہی تھے اس فلم جگت میں وہاں انہیں ایک مقام حاصل کیا اب راج نتی میں آپ آئی ہیں تو نششت روح سے آپ نے تیعے کیا یہ ہمار چل کے لوگوں کے لئے پردیش کے لوگوں کے ساتھ یہ منڈی کے لوگوں کی سیوہ میں میں اپنا سروس لگا دوں گی یہ آپ کی بھاونا ہے اور نششت روح سے میں کہہ سکتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کنگ آئی تو ہے چلے جائیں گی ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کنگ آئی ہے اور آ کر کے یہاں منڈی کے لوگوں کی سیوہ کرنے کے لئے یہاں رہیں گی آپ سب کے بیچ میں رہیں گی بار بار ملتی رہیں گی آپ کے وکاس کے کارے کو لے کر پورا سیوگ کریں گی پورا سمرتن کریں گی اتنی بات کہتے ہوئے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سب سے میرا آگرہ بھی ہے نبیدن بھی ہے کہ آگے کا دلنے تک پہنچنے چاہیے اور اس لئے میرا آپ سب سے بنمبر نبیدن ہے کہ ایک جون کو بھاری بہومت کے ساتھ آشری بات دینے کے لئے مددان کے اندر میں جائیں اور بھاری بہومت کے ساتھ سمرتن دیتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کمل کے چنان کا بٹن دبا کر کو کنگنا جی کو جو ہے اپنا آشری بات دیں اتنے ہی کہنا ہے اور آپ سب آج کے اس کارکرم میں آئے آپ سب کا بہت بہت دھنے بات جائش چری رام جائش چری رام جائش چری رام میں اپنی اور سے بھی اس نوانکن کے کارکرم میں آئے سو ہی دیو تولے جنت کہ میں اپنی اور سے بھی دھنیا بات کرتا ہوں جائے رام جی کو جائش ری رام